دونوں ہاتھ اٹھا کر بولو شیرہ والی مئیہ کیجے چیتر نوراتری کا پامند پر بچل رہا ہے بھکتوں نوراتری کے دنوں میں مادرگا کے نو روپوں کی پوجہ ورت رکھ کر کرتے ہیں اس شال نوراتری کی شروعات نو اپریل سے ہوئی ہے اور سترہ اپریل کو اس کا شماپن ہوگا ایشے میں بھکتوں کے من میں یہ سوال جرور اٹھتا ہے کہ آخر نوراتری کے نو دنوں کے ورت کا پارن کب کرنا چاہیے آپ کو بتا رہے ہیں جو لوگ کیول اشکمی کا ورت رکھتے ہیں وہ نومی کے دن پارن کر سکتے ہیں لیکن جو نو دنوں کا ورت رکھتے ہیں ایشے بھکت دسمی چیتھی کو پارن کریں چیتر نوراتری میں جتنا مہاتو پوجہ کا ہے اتنا ہی مہاتو ورت اور پارن کا بھی ہے پورے نو دنوں تک ماں درگا کو الگ الگ بھوگ لگائے جاتے ہیں نوراتری میں جو بھکت نو دنوں کا ورت رکھتے ہیں وہ نومی پر لگائے گئے بھوگ حلوہ پوری چنا اتیاد سے ورت کا پارن کرتے ہیں ماتا کے بھوگ کے پارن کرنا اتینت شب مانا جاتا ہے نو دنوں تک ورت رکھنے کے بعد جو دسوے دن بھوجن کرتے ہیں اسی کو پارن کہتے ہیں پارن ہمیشہ اشنان کے بعد پوجہ کرنے کے بعد ہی کرنا چاہیے تو اگر آپ بھی نو دنوں کا ورت رکھ رہے ہیں تو نومی کے دن کنیا پوجن کر کے اگلے دن دسمی تیتھک پر اشنان پوجہ آدھک سے نورت نہ ہو کر ورت کا پارن کر سکتے ہیں وہیں اگر آپ نے اسٹمی تیتھکا ورت رکھا ہے اور کنیا پوجن اسٹمی کے دن ہی کر رہے ہیں تو اگلے دن نومی تیتھکو ماتا کا پرساد گرہا کر کے آپ کو پارن کر لینا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی ویڈیو کو لائک کرو اور شیئر کرو ویڈیو اچھا لگا ہو تو سسکرائب جرور کریں دھنیوار